اسلام علیکم میرا نام عبدالفید ہے اور میرا تعلق ایک سابن بنانے باری فیکٹی سے ہے مجھے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں سابن کی فیل سے نہانے والا سابن بناتے ہوئے یا کسی سے بنواتے ہوئے یا اس کی ٹریڈنگ کرتے ہوئے آج میں جب چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ مجھے آپ دیکھ کے پچھلے دنوں میں کافی افسوس ہوا ہے کہ فیس بک پہ کئی لوگوں نے ان لوگوں کو سہانے خواب دکھا گئے جن کے پاس تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ رپے تک کی انویسمنٹ تھی اپنا برانڈ بنائیں اب ہم سے اپنی مشینری بنوالیں ہم سے جناب اپنا رات و رات آپ یہ ہو جائیں گے آپ کی ترقی ہو جائے گی آپ بڑے پیسے کمائیں گے ان سے پیسے یا مشینری کی مد میں لے لیے یا مطلب اپنے برانڈ بنانے کے چکر میں ان سے ان کے پیسے ضائع کروا دیئے جو اصل ٹیکنیکل باتیں تھی نہ انہوں نے آپ کو بتائیں نہ وہ آپ کو بتائیں گے مسار کے طور پر دو تین باتیں کرتا ہوں اس ویڈیو میں پھر میں اگلا جب ویڈیو آپ کو بھی اجھوں گا ان چلا تو زیادہ ڈریل میں بات کر لیں گے اس میں نا جیسے کہ سابن تو آپ نے ٹکیاں بنتی دیکھ لی چھوٹی سی مشین اس نے دکھائی آپ نے اسے ٹکی بنتی دیکھ لی آپ نے دل میں سوچا یار یہ تو کام ہی بڑا سان ہے لیکن جو اصل بات تھی اس نے نہیں بتائی آپ کو سابن کس 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 میں پڑھنا ہے اور کس ریڈ پر مارکٹ میں بکنا ہے آپ بنا تو لیں گے آیا وہ اس میں وارہ بھی کرے گا آپ کو دو پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے کہ ٹیبل پر رکھ کے دیکھتے رہیں گے اپنے پیسوں کو سوری اپنے مارک کو ٹیبل پر رکھ کے دیکھتے رہیں گے کہ یہ تو دیکھو یہ ہم نے بنا لیا بھائی اس کو بیچنا بھی تو ہے اس لئے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مشینری پہ پیسے مت دایا کریں آپ سے سابن بن بھی گیا تو بکنا نہیں ہے کیونکہ آپ کی کس زیادہ ہو جانی ہے آپ کو مٹیریل سستہ نہیں ملنا مارکٹ میں مٹیریل کی اویلیبیلٹی بڑی کم ہے پر فیوم آپ کو کسی نے اچھی نہیں دینی پیکنگ آپ کو کسی نے اچھی نہیں دینی اگر آپ نے بنا بھی لی تو آپ کی کسی نے نکل آنی ہے کہ آپ کا مال نہیں بکنا پہلے ورکنگ کریں مال بیچنے پہ کسی اچھے بندے سے کسی اچھی فیکٹی سے کسی دیاندار آدمی سے کسی سے بھی اپنی ریسرچ کے مطابق تھوڑا تھوڑا مال بنا کے بنوا کے مارکٹ بیچنا شروع کریں پہلے جب آپ کی ایک سرٹن لیول تک پہنچ جائے سیل تو بھلے آپ جتنے مرضی بران بنائیں جتنی مرضی مشینری خریدیں کسی نے روکیا آپ کو لیکن خدارہ اپنے اور اپنے والدین کے پیسے ان فضول بندوں کی جو فیس بک پہ کہتے ہیں نا یہ ایک گرام سلگیٹ لے لیں دو گرام رنگ لے لیں تین گرام خوشبو لے لیں چار گرام فرانی شاہ لے لیں ایک کلو نوڈل لے لیں یہ دیکھیں ہم نے ٹکی بنا دی وہ آپ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ آپ کے ٹکی کی کمپیکشن پوری ہوئی ہے اس کی بائنڈنگ پوری ہے اس میں ائر تو نہیں ہے وہ پھٹے گا تو نہیں وہ گلے کا تو نہیں وہ آپ کو آپ کو اوور ایڈی دنے نہ پڑ جائیں کہ آپ نے پچاس کلو مال نکالا سارا دن لگا کے تو شام ہوئے آپ کہیں اب یہ تو بکا بھی نہیں تو میری تو مزہوری بھی نہیں نکلی اس کوئی چیز آپ کو نہیں بندہ بتائے گا تو میرے بان نہیں کریں لہذا آپ سب دوستوں سے پورے پاکستان میں یہ ہوا چل پڑی گیا کہ چھوڑا چھوڑا پلوٹر لگائیں اور اپنا مال بنانیں اتنا آسان نہیں ہے اس میں بڑے بندے کا دماغ حراب ہو تیسار اس کو بہت سے لے کے شام بک پھر بنا سابن بناتا ہے اس میں تھوڑے سے پیسے بچتے ہیں یہ لوگ آپ کے اور آپ کے والدین کے محنت کے پیسے اپنے ویڈیوز چلانے کے لیے یا اپنے کچھ پیسے بنانے کے لیے یا خود مشینری گھٹیا مشینری بیٹنے کے لیے ضائع کرو آ رہے ہیں اور میرے اتنی بچارے لوگ میرے پاس آتی ہیں جو کہتے ہیں ہم پریشان ہوگے بجائے اس کے ہمیں کچھ اس کا نفع ہوتا ہاں کچھ ایک دو لوگ اگر دس زار لوگوں نے ان کا کہا مان لیا اس میں سے وہ ایک دو لوگ ہوگئے ہوگئے وہ تو ویسے بھی جنرلی پریکٹس میں آگے دکلتے رہتے ہیں اگر نہ بھی کسی کی فیس بک پہ دیکھیں لیکن نائن کی نائن پوائنٹ نائن نائن پرشنٹ لوگ جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں ان کی پیمنٹ خراب ہوئی ہے وہ بچارے ہیں وہ چار لاکھ جو کے بھی ریج انہوں نے سمال کے رکھا ہوئے تھا شکریہ انشاء اللہ آپ سے بات ہوگی زیارہ تصصیل سے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم